موسیقی تمام اٹکلوں کے بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اس ڈسٹرک مجسٹریٹ کو لے کر جنہوں نے شادی میں اچانک پہنچ کر مہمانوں اور میزبانوں پر تابڑ توڑ تھپڑوں کی پہنچار کر دی تھی جیہاں بات کر رہے ہیں ترپورا کے اگر تلا کے ڈسٹرک مجسٹریٹ شیلش کمار یادب کی چھبیس اپریل سن دوہزار اکیس کی رات کو اچانک ایک شادی میں تھمک گئے تھے ڈی ایم صاحب اور اس کے بعد انہوں نے جو واقعہ کو انجام دیا تھا وہ واقعی دل دہلانے والا تھا حالانکہ اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ ڈی ایم صاحب کا ترک صحیح تھا لیکن طریقہ غلط تھا آدھیکاری کاروائی کرتے ہوئے دوسرے پکش کی بات کو سننا ہوتا ہے اور ساتھ ہی تھا جب بڑی تعداد میں مہیلائیں بچے اور آپ کی پتہ کے عمر کے لوگ وہاں پر شامل ہو تو نرمی دکھائی جاتی ہے نہ کہ انہیں تھپڑ مارے جاتے ہیں بیل ترکرہ میں بی جی پی کی سرکار ہے اور بی جی پی کی سرکار ہونے کے باوجود کافی لمبا کھچا جائے معاملہ لیکن آخر کار ترکرہ سرکار نے اگرطلا کے ڈیلا دسٹرک مجسٹریٹ شیلش کمار یادب کو ان کے پچ سے ہٹا دیا ہے ان پر آروپ یہ لگی ہے کہ کرونا گائیڈ لینز کے اولنگھن کے آروپ میں ایک شادی سہاروں میں انہوں نے درویہوار کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ بھتنیزی سے پیش آئے تھے ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہوا تھا جس کے بعد کئی ودھائیکوں نے ان کے خلاف مورچہ خولا تھا جانے والے سنگر سنو نگم بھی خلاف بولے تھے آج صبح سے یہ خبر بوہزارہ چلچاؤں میں بنی ہوئی ہے لیکن اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ شلش کمار یادب کو پت سے حال فلحال ہٹایا نہیں گیا ہے انہوں نے خود ایک چٹھے لکھی ہے تر اوپرا سرکار کو اور اس چٹھے میں لکھا ہے کہ شالی والی رات کی گھڑناوں کی جانس کے لیے ایک ہائی کمیٹی بنائی گئی ہے جانس سمیتی بنائی گئی ہے نشپکش جانس کے لیے میں خود کو پشچمی جلہ کے ڈی ایم پت کے پربار سے خود مک کرنے کا انرود کرتا ہوں اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خبر اور افواہ میں کیا فرق ہوتا ہے خبر یہ ہے کہ ڈی ایم شالیش کمار یادب نے خود اپنے پت سے یہ بولتے ہوئے استیفہ دیا ہے کیونکہ جان چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو اس پت سے الگ کرتا ہوں اور خبروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ ترپورہ سرکار نے اگردلا کے ڈسٹرک مجسٹریٹ کو ہٹا دیا ہے اور یہ جان لینا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی آر میں کچھ نیتا اور کچھ اور لوگ اپنی پیٹ تھپ تھپائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے کرنے سے یا ہمارے پریاسوں سے ڈی ایم کو کیے کی سزا مل گئی لیکن یہ سزا نہیں ہے یہ حال فلحال ایک نشپکش جانچ کیلئے لیا ہوا کڑا فیصلہ ہے ڈی ایم دوارا حالانکہ اس فیصلے کی ہم سراہ نہ کرتے ہیں لیکن یہ لہائے نہیں ہے اس بورے مدعے پر اپنی رائے رکھنا بلکل نہ بھولیں اور اسی طرح کے داتا ترین اپ ڈیٹ سو درائنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ